ذرا سوچئے کتنا دردناک ہوگا کسی کو زندہ کوکروچ کھلا کر مار دینا یہ آدمی زبردستی اس لڑکی کے موں کو کھولتا ہے اور ایک اٹھارہ سینٹی میٹر کے ٹیوب کو اس کے موں میں گھسا دیتا ہے اور پھر وہ لال بیک سے ماس کھانے والے کوکروچ کو نکالتا ہے اور ٹیوب کے اندر ڈال دیتا ہے کوکروچ ٹیوب سے ہو کر اس لڑکی کے پیٹ کے اندر جانے لگتا ہے وہیں ایک دوسرا آدمی بھی تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا وہ اس لڑکی کی ہیلپ نہیں کرتا اور ڈر کر اپنا موں بند کر دیتا ہے کیونکہ اگلی بار ہی اسی کی تھی اور پھر وہ آدمی اس ٹیوب کو باہر نکال دیتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اس لڑکی کا موں بند کر دیتا ہے وہ ایسا اس دی کرتا ہے تاکہ وہ لڑکی وومٹ کر کے اس کوکروچ کو واہر نہ نکال دے جب لڑکا اس کے موں سے ہاتھ ہٹاتا ہے تو وہ وومٹ کرتی ہے لیکن کوکروچ باہر نہیں آتے پھر لڑکی درد سے چیکھنے لگتی ہے تب ہی اس لڑکی کے درد کو کم کرنے کے لیے وہ آدمی اس کے پیٹ میں چاکو مار دیتا ہے اور اس چاکو کو اس کے پیٹ میں مار کر گھومانے لگتا ہے پھر وہ پیٹ کی چپڑی کو کھیچ کر سینے تک لاتا ہے اور اس چاکو کو اس کی پیٹ سے نکال کر وہ اس کے دل کو اپنے ہاتھوں سے نکال لیتا ہے اسی دوران لڑکی کون کی اُلٹیاں کرنے لگتی ہے اور پھر وہیں تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی کافی بری طرح مری ہے تو آپ غلط ہیں دراصل اس لڑکی کا نام کیٹ تھا اور 20 سال پہلے وہ بہت ہی بدماش لڑکی تھی وہ ایک بار مائک نامی لڑکی کے موں میں اسی طرح ایک کوکروچ ڈال دیتی ہے مائک ہلنے سے بھی ڈر رہا تھا کیٹ کے ساتھ موجود دوسرے بچے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی مائک کی مدد نہیں کر رہا تھا اور پھر ان میں سے ایک بچہ مائک کے موں کو بند کر دیتا ہے مائک اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا ہے اور آخر کار وہ کوکروچ اس کے پیٹ میں چلا ہی جاتا ہے اور کچھ دیر کے لیے مائک بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور اسے اس طرح خاموش دیکھ کر کیٹ کچھ سپائیڈرز لے کر آتی ہے وہ انہوں سپائیڈرز کو مائک کے سر میں ڈال دیتی ہے وہ مکڑیاں مائک کے کان میں گھس جاتی ہیں جس کے بعد مائک ڈر سے چلانے لگتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ بدماج بچے مائک کو دوبارہ سے پکڑ لیتے ہیں وہ پہلے تو مائک کی ہاتھوں میں کیل تھوک دیتے ہیں اور پھر اس کے چہرے پہ بہت سارے کیڈم اکوڑے ڈال دیتے ہیں مائک ڈر سے چلانے لگتا ہے لیکن سب ہی بچے اسے وہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ دنوں بعد مائک پھر سے کیٹ سے ملتا ہے کیٹ اسے ایک دھراؤنی جگہ پر لے جاتی ہے اور پھر اس سے ایک بھوتیا گھر کے اندر جانے کو کہتی ہے مائک ایسی جگہوں پر جانے سے کافی زیادہ ڈڑتا تھا لیکن کیٹ اسے جھوٹ بولتی ہے وہ اسے کہتی کہ اگر تم اندر گئے تو میں تمہیں کس کروں گی مائک اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے کیونکہ وہ کٹ کو پسند کرتا تھا اور جیسے ہی وہ اس گھر میں جاتا ہے تو ایک سائیکو آدمی اس کے موپر ہاتھ رکھ کر اس اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان بچوں نے سب کچھ دیکھا لیکن وہ پولیس کو بتانے کے بجائے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور دوسری طرف اس سائیکو آدمی نے مائک کو پکڑ لیا تھا وہ آدمی اسے ایک موٹی جن سے باندھ کر رکھتا ہے اور اس کے ساتھ کافی زیادہ غلط کرتا ہے اس سائیکو آدمی کا نام جان تھا وہ مائک کو کھانے کے لیے کچھا گوش دیتا ہے اور وہ اس سے کافی زیادہ کام بھی کرواتا تھا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مائک ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہا تھا یہ دیکھ کر وہ آدمی اس پر ٹورچر کرنے لگتا ہے اور پھر آئیس سے اسے مائک نے وہاں رہنے کی عادت ڈال لی اور وہ دیرے دیرے کھانا کھانے لگا تھا اور ایک رات مائک وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور گھنے جنگلوں کی طرف بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ گھوم پھیڑ کر پھر سے اسی گھر کے پاس آ جاتا ہے یعنی کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور اس طرح تھک ہار کر وہ دوبارہ اس گھر میں آ جاتا ہے اور پھر تب سے ہر روز مائک ایکسرسائز بھی کرنے لگتا ہے تاکہ وہ لمبا اور طاقتور ہو سکے وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ اس طرح وہ اپنا بدلہ بھی لے پائے گا اور ایسے ہی دس سال بیچ جاتے ہیں اور اب مائک جوان ہو چکا تھا ایک دن جان اور مائک میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اچانک جان اسے پیچھے سے مار کر بہہوش کر دیتا ہے پھر وہ مائک کو ایک چین سے بان کر اوپر کی طرف لٹکا دیتا ہے اور اس کے نیچے اُبلتاوہ گرم پانی رکھ دیتا ہے مائک اس سے اپنی جان کی بھیق مانگنے لگتا ہے کہ تب ہی وہیں کھڑے جان کو اصطمہ کا اٹیک آتا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر مائک چین کو توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے اور پھر وہ جان کو مار کر بہہوش کر دیتا ہے اور جان کو ویسے ہی چین سے بان کر لٹکا دیتا ہے جیسے کہ جان نے اسے لٹکایا تھا اور یہی پر مائک کو پتا چلتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اسے ڈھونڈ رہے تھے لیکن جان اس بات سے ڈرتا تھا کہ مائک کے پیرنٹس اسے ڈھونڈ نہ لیں اس لئے جان نے اس کے پیرنٹس کو جلا کر مار دیا یہ جان کر مائک بہت ہی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اس چین کو نیچے کرنے لگتا ہے جس سے جان گرم پانی میں گر کر مر جاتا ہے اس کے بعد مائک جان کے چہرے کے چمڑے کو نکال لیتا ہے اور وہ اس سے ایک بھیانک سا ماسک بناتا ہے مائک کے ساتھ یہ سب ان چار بچوں کی وجہ سے ہی ہوا تھا انہی کی وجہ سے وہ یہاں پھز گیا تھا اور اب مائک ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا ان چار دوستوں میں سے ایک لڑکی کا نام جورش تھا وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ تب ہی مائک آ کر اسے مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ خود کوئی ایک سیکریٹ روم میں پاتا ہے اس روم میں دو لڑکی اور ایک لڑکی اور بھی تھے جس میں سے ایک فلپ نامی لڑکا تھا جس کی حالت پہلے سے ہی کافی زیادہ خراب تھی جورش ہی دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور وہ اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے لیکن وہ غور کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ چین سے بندے ہوئے ہیں اور ان سب لوگوں کو اب تک نہیں پتا تھا کہ یہ سب ان کے ساتھ کون کر رہا ہے جورش وہاں پر موجود دیوار کو توڑنے لگتا ہے لیکن وہاں پر موجود ایک آدمی ٹوم اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے لیکن جورش اس کی بات نہیں سنتا اور دیوار کو مزید خودنے لگتا ہے جس سے اس کا ایک ناکھون بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اسی وجہ سے وہ درد کے مارے چلانے لگتا ہے وہ دیوار نہیں خود پاتا لیکن پھر وہ زمین کو خودنے لگتا ہے لیکن زمین کو خودتے وقت وہاں پر اسے انسانی کھوپڑی ملتی ہے اور اس کے بعد وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور تب بھی جورج کی نظر اوپر لگے کیمرہ پر بھی جاتی ہے وہ اس کیمرہ کے سامنے کھڑے ہو کر گالی دینے لگتا ہے جس سے کیٹ اور ٹوم بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اسے ایسا کرنے سے منع کرتے ہیں تب ہی وہاں پر مائک آ جاتا ہے جس نے چہرے پر ایک خودناک ماسک لگایا ہوا تھا اور اسے دیکھ کر جورج اچانک ڈر جاتا ہے مائک فلپ کو گھسیٹ کر روم کے بیچ ملاتا ہے اور کیٹ کی ہاتھ میں ایک چاکو دیتا ہے اور پھر وہ کیٹ سے کہتا ہے کہ وہ فلپ کی باڈی کو کٹے اور اس کے بعد مائک جورج کو بھی ایسا ہی کرنے کو کہتا ہے لیکن جورج مائک پر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن اب مائک کافی زیادہ طاقتور ہو چکا تھا اس لیے وہ جورج کو ایک پنچ میں ہی گرا دیتا ہے اور جورج کو سبق سکھانے کے لیے وہ کیٹ کو ایک کوکروش کھلاتا ہے اور یہ وہی سین تھا جو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اسی دوران جورج کو ایک بلیڈ ملتا ہے اور پھر وہ خود کو اس بلیڈ سے آزاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور جیسے ہی مائک روم میں آتا ہے تو جورج بلیڈ کی مدد سے اس پر حملہ کر دیتا ہے اور باہر بھاگ جاتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ باہر کا گیٹ بھی لوک تھا جورج چمنی میں گز کر باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چمنی بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس طرح جورج نیچے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ پھر اسی روم میں آ گیا ہے اور اس بار اس کے ہاتھ میں بڑی سی چین بندی ہوئی تھی اور تب ہی مائک ایک ایک ایکس لے کر ان کے پاس آتا ہے اور وہ ایکس کو ٹوم کو دے دیتا ہے اور اس بار وہ ٹوم سے کہتا ہے کہ وہ جورج کو اس ایکس سے مار دے اور ٹوم یہی کرتا ہے وہ اس ایکس سے جورج کو مار کر بے ہوش کر دیتا ہے اور پھر مائک کچھ کیلیں ٹوم کو دیتا ہے وہ جورج کے ہاتھوں میں ان کیلوں کو ٹھوکنے کو کہتا ہے ٹوم اس ایکس کی مدد سے ان کیلوں کو جورج کے ہاتھوں میں ٹھوکنے لگتا ہے اور دوسری طرف جورج درد کے مارے زور زور سے چلانے لگتا ہے اور اس طرح وہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتا ہے جورج کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ کر مائی کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر سے روم سے باہر چلا جاتا ہے کچھ ہی دیر میں جورج ہوش میں آ جاتا ہے وہ اب بھی درد سے تڑپ رہا تھا اور وہ تھوڑی ہمت کر کر ان کیلوں کو نکال لیتا ہے جب جورج کا درد کم ہونے لگتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یہ آدمی آخر ہے کون اور یہ ہمیں اتنا ٹورچر کیوں کر رہا ہے تب ہی فلپ اسے کہتا ہے کہ میں نے اس کے ہاتھ میں گھوڑے کا ٹیٹو دیکھا ہے جس کے بعد جورج سمجھ جاتا ہے کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ مائیک ہی ہے جسے ہم نے بیس سال پہلے اسی طرح ٹورچر کیا تھا اور پھر وہ سب لوگ مائیک سے معافی مانگنے کی سوچتے ہیں اور کچھ ہی دیر بعد مائیک دوبارہ اس روم میں آتا ہے اور وہ ایک انجیکشن میں ییلو سپائیڈر کے انڈے بھر کر لاتا ہے اور جورج کو اسے کیٹ کے کان میں ڈالنے کے لیے کہتا ہے جب جورج ایسا نہیں کرتا تو وہ کیٹ کو کرنٹ شوک دینے لگتا ہے اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر جورج مان جاتا ہے اور پھر وہ کیٹ کے کان میں ان مکڑی کے انڈوں کو ڈال دیتا ہے اور پھر مائیک فلپ کو اتنا مارتا ہے کہ وہ مر ہی جاتا ہے فلپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آتا ہے اور فلپ کی فوٹو کے اوپر وہ کروس کا نشان لگا دیتا ہے وہ کیمرے میں دیکھتا ہے کہ جورج اور ٹوم آپس میں لڑ رہے تھے اور تب ہی پھر سے مائیک کو سیکرٹ روم میں آتا ہے اور یہاں جورج مرنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا اور جیسے ہی مائیک اسے چیک کرنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو جورج اسے پکڑ لیتا ہے اور ٹوم کو اسے مارنے کے لیے کہتا ہے کیٹ بھی مائیک کو مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن مائیک سب کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور پھر وہ ٹوم کو پکڑتا ہے وہ کیٹ کو ٹوم کی آنکھ میں ماس کھانے والے کیڑوں کو ڈالنے کے لیے کہتا ہے اور پھر وہ کیڑے اس کی آنکھ میں گز کر اس کی آنکھ کھا جاتے ہیں مائیک اسے مارنے ہی والا تھا کہ کیٹ اسے اس کی بچپن کی باتیں یاد دلانا شروع کر دیتی ہے جس سے ڈر کر مائیک وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اب ٹوم کی آنکھوں میں بہت ہی زیادہ درد ہونے لگا تھا اس لیے جارج اس کی آنکھ نکال دیتا ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مائیک اپنے کمرے میں جا کر چیزوں کو توڑنے لگتا ہے سیکریٹ روم کی لائٹ بھی ٹمٹ مانے لگتی ہے جس سے وہ لوگ الڑ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ مائیک پھر سے روم میں آ رہا ہے ٹوم اپنی سیفٹی کے لیے جارج سے چاکو مانگتا ہے لیکن جارج اسے چاکو نہیں دیتا جس سے وہ دونوں لڑنے لگتے ہیں اور لڑتے لڑتے گلتی سے جارج اس چاکو کو ٹوم کے موں میں گھسا دیتا ہے جارج اس چاکو کو اس کے موں سے باہر نکالتا ہے اور اسی وقت ٹوم مر جاتا ہے اس دوران کیٹ جارج سے چاکو چھین لیتی ہے اور اس کی طرف چاکو کرتی ہے لیکن پیچھے سے مائیک آ کر اس کے گلے کو پکڑ لیتا ہے اور اس سے چاکو چھین لیتا ہے لیکن تب ہی جارج مائیک سے کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ تم ایک اچھے لڑکے ہو اور اگر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس دن تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تو ہم تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے یہ سن کر مائک شاند ہو جاتا ہے اور اس طرح جارج اس کی ہاتھ سے چاکو لے لیتا ہے لیکن اسی دوران کیٹ مائک کی ہاتھ پر کاٹ لیتی ہے مائک جیسے ہی مرتا ہے تو جارج اس چاکو کو اس کی پیٹ پر گسا دیتا ہے جارج پھر سے اس پر حملہ کرتا ہے لیکن اس پر مائک آگے مر جاتا ہے جس کی وجہ سے چاکو کیٹ کے پیٹ میں گس جاتا ہے اور پھر مائک کیٹ کے پیٹ کو پھاڑ کر اسے مار دیتا ہے مائک جارج کو اسے مارنے کو کہتا ہے جارج کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ وہ آخر چاہتا کیا ہے اور آخر کار جارج اسے ڈر کر بھاگنے لگتا ہے لیکن مائک اس کے پیچھے جاتا ہے اور اس سے لڑنے لگتا ہے جارج کسی طرح اس سے جان چھوڑا کر بھاگنے لگتا ہے لیکن مائک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا اور پھر مائک اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ تم اب مجھے مار دو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا لیکن جارج مائک کو مارنے سے ڈر رہا تھا لیکن تب ہی مائک اسے زمین پر زور سے پٹکتا ہے مائک اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے مجھے ابھی بھی نہیں مارا تو میں تمہاری بیٹیوں کو پکڑ دوں گا اور انہیں بھی ایسے ہی ٹورچر کروں گا اور پھر وہ جارج کا گلہ دبانے لگتا ہے اور تب ہی جارج زمین پر پڑا ہوا چاک کو اٹھا کر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور مائک زمین پر گر جاتا ہے اور پھر جارج اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دس سال بعد جارج کی بیٹیاں اسی جنگل میں گھومنے آئی تھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ تب ہی اچانک پیچھے سے مائک آ جاتا ہے اور انہیں پکڑ کر لے جاتا ہے اسی کے ساتھ ہماری یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز بناتے رہیں شکریہ